اسلام علیکم guys امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے so guys آج کی ویڈیو میں ہم اپنے نیکسٹ اوبجیکٹ کی طرف چلیں گے جو کہ ہم نے اے آر ٹریکنگ کا کمپلیٹ کر لیا تھا آج ہمارا ہوگا 3D اور بہت زبردست ٹائم پہ ہم لوگ آئے ہیں اپنے اس اوبجیکٹوں کی طرف جو کہ میں نے already blender کا سوفٹ ایر یوز جو کورس تھا وہ سٹارٹ کر دیا تھا اچھا blender کا سوفٹ ایر آپ کو میں نے بتا دیا ہے بہت آپ کے لئے بیسٹ ہوگا سیکھ لیں آپ کا فائدہ ہے انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا اور اس سے یہ ہوگا آپ کہیں بھی مار نہیں کھاؤ گیا آپ اگر کسی اچھی جگہ میں professional جگہ میں work کرنا چاہو کسی بندے کے لئے work کرنا چاہو freelance پہ work کرنا چاہو آپ work پہ کوئی project آپ کرنا چاہو تو آپ کر سکتے ہو تو خیر یہاں blender کی باتیں ہم blender میں کریں گے effects house کی باتیں ہم اس ویڈیو میں سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم آتے ہیں اپنے empty mesh سے 3 ڈی موڈل کو یوز کرتے ہیں 3 ڈی موڈل میں نے آپ کو پھر بتایا تھا 3 ڈی موڈل کا میں بتا بھی چکا ہوں آپ کو تو 3 ڈی موڈل پہ اب سپوز ہم empty mesh کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اب empty mesh ہمیں نظر نہیں آرہا کہیں بھی ہمیں empty mesh نظر نہیں آرہا کیونکہ وہ ہے empty mesh تو نظر بھی نہیں آئے گا اچھا empty mesh آپ کو اس وجہ سے نظر نہیں آئے گا empty mesh کے لئے دراصل materials بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے ٹھیک ہے کہ ہمارا empty mesh کا جو material ہے وہ کیا ہوتا ہے تو اس کو ہم delete کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا empty mesh پہ آپ کو یہاں اس کو آپ zooming کرتے ہو ٹھیک ہے zooming کرنے کے بعد آپ کو دور دور تک کوئی چیزیں نظر نہیں آرہی وہ اس وجہ سے نہیں آرہی کیونکہ empty mesh کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک empty mesh ہے ٹھیک ہے آپ اس میں اپنی materials کو add کرتے ہو کسی بھی mesh کو آپ بناتے ہو 3D model پہ تو آپ اس کو add کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کو file glb glb ہو گئیں اور png files ہو گئیں آپ obj files ہو گئیں telb کی files آپ use کر سکتے ہو gl sorry tig کی بھی آپ use کر سکتے ہو تو یہ fileیں آپ اس میں use کر سکتے ہو material آپ کا default جو کہ unlit کا easy material ہے آپ اس کو use کر سکتے ہو ٹھیک ہے unlit کے material پہ بھی آپ اس کو use کر سکتے ہو تو empty mesh تھا empty mesh کا بھی ہم انشاءاللہ اس میں آپ کو میں blender کے software میں deep میں جا کے آپ کو سمجھ آ جائے گا اچھا plan پہ ہم لوگ آتے ہیں تو ہمیں plan پہ کچھ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ دیکھنے کو جسٹ ایک ہمیں box type مل رہا ہے جس کو ہم cube کہیں جس کو ہم کیوں بھی کہیں گے تو یہ plan ہم اس کو کہیں اچھا جی اب ہم اس پہ plan پہ کیا ہمارا work ہوتا ہے یہ آپ اس میں 3 ڈی model کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں اپنا کوئی material کرتے ہو ٹھیک ہے 3 ڈی model جب تک آپ blender کا software دیکھتے رہو گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو وہ چیزیں سمجھ آ جائیں گی دیکھیں میں اپنا کام میں نے جو شروع میں نے علاکہ میں نے آپ کو یہ بکھا تھا کہ میں لینس سٹوڈیو کا work شروع کروں گا لیکن مجھے وہ لینس سٹوڈیو کا اس وقت اس وجہ سے کرنا میرا ابھی start نہیں ہوا کیونکہ وجہ یہ تھی کہ ابھی بھی میرے بہت سے بھائی جو ہیں جو آپ کے اس سے علاوہ جو میرا ایک channel ہے وہاں بھی مجھے بقصد بہت ابھی بھی comments آتے ہیں اور اسی وجہ سے میں اس course پر اپنا جو ہے نئی start کر رہا تاکہ آپ لوگ بھی پھر تھوڑا ادھر miss ہو جاؤ گے وہاں miss ہو جاؤ گے لیکن blender software اس کے حساب سے تھا تو اس کو start کرنے کا مقصد جو تھا وہ یہ ہی تھا کہ ساتھو ساتھ آپ لوگوں کو 3 ڈی model جو ہیں ان کا پتہ تو لگے فائلوں کا پتہ لگے کہ یار ان کی جو منجرے وہ کیا ہیں ٹھیک ہے تو plan empty match 3 ڈی model کا جو یہ ہے اس میں plan میں ٹھیک ہے فائلز آپ use کر سکتے ہو ان لیٹ ہو گئی glp یہ ساری فائلیں آپ use کر سکتے ہو اسی طرح ہمارا کیوب بھی ایک ہمارے وہی میں آپ کو کہا تھا وہی چیزیں اس میں آتی ہیں ٹھیک ہے 3 ڈی model میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ نیچے ہمارے پاس image, spare, head اور text اچھا اب یہ تین جو چیزیں کیا ہیں بھائی ہم اس پہ بھی پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سب سے پہلے تو آپ کے پاس image ہے image ایک عام کوئی بھی image آپ import کر سکتے ہو spare ایک ball gold جو ہم circle جس کو کہتے ہیں وہ ہے head ایک head کی شکل میں ہوتا ہے text آپ کا text ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ ساری چیزیں blender کے software کے ساتھ ساتھ ہی آپ لوگوں کو سمجھ آ جائیں گی کہ جو man چیزیں وہ کیا ہے اچھا اس کے بعد جو scene object ہے اس میں جو ہمارا جو work ہے scene object کا کیا مطلب ہے scene object آپ کا ہوتا ہے جس میں آپ کا preview ہوتا ہے جس میں آپ کا camera ہوتا ہے direction light ہوتا ہے point light ہوتا ہے spot light ہوتا ہے audio player ہوتا ہے environment light ہوتا ہے اچھا اب یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی یہ ہوتی ہیں کہ آپ کی preview کے اندر اندر کون سی import ہیں کون سی چیزیں add ہیں کیا کیا چیزیں اس میں show ہو رہی ہیں تو یہ ساری چیزیں آپ کے scene object میں آتی ہیں جو آپ اپنے ایک effect میں create کرتے ہو اور اپنے اس effect میں آپ کس چیز کی کس چیز کو ہٹانا چاہتے ہو direction کو ہٹانا چاہتے ہو point light کو ہٹانا چاہتے ہو spot light کو آر ڈیو پلیئر کو یا environment light کو تو یہ ایک scene object میں آ جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ نیچے آپ کے پاس 2D جو کہ ایک 3D کا ہی حساب ہے screen image ہوتا ہے اور اپنا screen image ہو گئے 2D scene object ہوتا ہے تو یہ بھی کوئی بھی image آپ add کرنا چاہتے ہو تو اس میں کر سکتے ہو last میں ہمارے پاس social kit میں profile photo یا profile info animations یہ بھی ایک preview کے ہی دیکھا جائے اس کے لفظوں میں آتا ہے تو یہ ہمارے objects تھے جو کہ میں نے آپ کو deeply files کا بتا دیا اور ابھی میں امید کرتا ہوں کہ بھائی جو بھی comments جن کو پریشانی جو facing کر رہے تھے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شاید کچھ میری سمجھ آگئی ہو اگر پھر بھی نہیں آئی کوئی نہیں ہم پھر بھی سکھاؤں گا میں آپ کو tension آپ نہیں لے گئے لیکن سکھاؤں گا میں انشاءاللہ آپ کو لازمی کوئی بھی مسئلہ ہوگا time short ہونے کی وجہ سے میں آپ کو جو ہے کچھ بھائیوں کو reply نہیں دے پاتا جس دن میں فارغ ہوتا تو میری work سے off ہوتی ہے last December کا جو مہینہ تھا اس میں بہت time نہیں ملا تو اس وجہ سے میں نے بہت اپنی جو کلاسے بھی مسکیں تو انشاءاللہ آپ بے فکر ہیں جو بھی ہوگا میں آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو سکھاتا ہوں گا تو انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں our lumière ڈی موسیقی